ہم نے دوزار تین میں چینہ سے پلانٹ امپورٹ کیا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو پہلے بھی ایک کمپنی سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا کہ پاکستان میں سب سے پہلے میں نے کہا دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز اجاز نہیں ہوئی جو آپ کے وہ کلینڈر کو ٹائم کو ریورس کر سکے جو کمپنی کو دس بیس مورسل بناتی ہے کوئی فوٹو سیشن کرتی کسی گورنمنٹ افیسر کو یا گورنمنٹ کے کسی بڑے بندے کو یا کسی منسٹر کو گورنر کو بلا کرتی پاکستان کی سب سے پہلے انشاءاللہ طرح اب جو ہماری پرادیٹ آ رہی ہے پاکستان میں کم از کم اور کسی میں بات نہیں کر کم از کم پاکستان میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فراز ملک الیکٹرک ورلڈ میں آپ کو خوشنمدید کہتا ہوں اس سے پہلے میں بہت سارے الیکٹرک موٹسائکل پر ریویو بھی کر چکا ہوں مگر آج آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے بہت نام سنا ہے سوشل میڈیا پر میڈیا پر ہر جگہ پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان کی پہلی اور بڑی الیکٹرک بائک مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کمپنی تین سے چار بائک بناتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائک بنا لی ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان میں الیکٹرک بائک کا تصور جب ہم سوش بھی نہیں سکتے تھے دو آزار تین میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کروا چکے تھی یہ کون سی کمپنی تھی یہ ایم ایس جیگوار کمپنی تھی جس نے اپنا الیکٹرک موٹسائکل متعارف کروایا تھا آئیے ان کے جو گروپ آف انڈسٹری کے چیرمن ہیں چودری زائد صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دو آزار تین سے ٹیکنالوجی کا آغاز کیا تھا اس موٹسائکل کو متعارف کروایا تھا اس کے بعد یہ کس وجہ سے انہوں نے مزید آگے کام نہیں کر سکے کس وجہ سے یہ جاننے کے بعد میں آپ کو ان کی جو انڈسٹری ہے جو ان کا سیٹ اپ ہے اس کی مکمل ویڈیو دکھاؤں گا اس کا یہ تھا کہ جناب آپ نے کوئیسٹن کیا کہ دو آزار تین میں آپ نے یہ ایک ایم ایس گروپ آف انڈسٹری نے پراجر شروع کیا الیکٹرک موٹسائکل کا تو کیوں پھر اتنا کام جاب اس وقت نہیں ہو سکا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو وہ بیفور ٹائم تھا پورے ورڈ میں اس کی اتنی اچھی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی اور سپیشلی چائنیز ٹیکنالوجی اس وقت اپتدائی مراحل میں تھی ابھی ریسرچ کر رہے تھے تو اور کوارٹی بہتر نہیں تھی پاکستان میں ویرنس زیادہ نہیں تھی اور پاکستان میں پیٹر کی قیمتیں بھی بہت مناسب ہوا کر دی تھی اور وہ ڈیو ریویلی بھی نہیں تھی اتنی زیادہ ہم نے دوہزار تین میں چینہ سے پلانٹ امپورٹ کیا چینیز انجینئر ادھر آئے پورے پاکستان میں نیٹورک بنایا بہت بڑے پیمانے پر اس کی لانچنگ کی گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز نے سارا پورے ادارے کو فیدر کیا ہم نے تین چار سار اس پر سرچ کی کام پر لگے رہے لیکن انفرچنیڈلی گوز کو اس وقت کامیاب نہ ہو سکا لیکن ہم نے اس وقت پراجیٹ اس پراجیٹ کو ختم نہیں کیا اس پر سرچ کرتے رہے جو دنیا میں ٹیکنالوجی آتی رہی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ویر کرتے رہے اس پر نالوجی حاصل کرتے رہے تو اب وہ وقت آیا دو تین سال سے کہ پھر ہم نے اس کو پراجیٹ کو بڑے اچھے پیمانے پر لے کے چلنے کی جو سجو کی کوشش کی جو ہماری سرچ تھی اس کو مدیر ڈویلپ کیا اور اس وقت الحمدللہ پاکستان کا سب سے پہلا جو پراجیٹ تھا پورے پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً اٹھارہ سال کا ایکسپیرینس ہے بہت دنیا کی بڑی بڑی کمپنی جن کا نام بہت دنیا میں ہے امریکن کمپنیز ہیں دوسری تیسری ہیں کوئی جیپنیز ہیں جرم کی ہیں انگلنڈ کی ہیں یہ ساری کمپنیز آئی ہیں دوہزار سات آٹھ نو میں دس میں کوئی گیارہ میں بارہ میں تو ہم دوہزار تین پہ اس پراجیٹ پہ کام کر رہے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو پہلے بھی ایک کمپنی سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں سب سے پہلے میں نے کہا دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز اجاز نہیں ہوئی جو آپ کے وہ کلینڈر کو ٹائم کو رورس کر سکے آپ آئے ہو دوہزار بیس میں کچھ آئے ہیں اکیس میں ٹونٹی ون میں یا آئے ہیں انیس میں کام کسی نے شروع کیا ہے تو یہ بہت بڑا گیپ ہے ہم آئے ہیں دوہزار تین سے تو اس وقت بلکہ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں کوئی کام خاص نہیں تھا امریکن کمپنیز بڑی بڑی اس فیلڈ میں نہیں تھی تو ہم تو دوہزار تین سے آئے ہوئے دوہزار تین سے پہلے کا آیا ہوا تو وہ پہلے ہوگا تو یہ دوہزار داس تک میں نہیں ہے ہمارا گیپ دن کا سترہ سال کا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ایم ایس گروپ آف انڈرسٹریز کے چیئرمنٹ چودری حسین زائد صاحب سے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سیٹ اپ دوہزار تین میں سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد ان کی کچھ زیادتی وجہوات کی بنا پر یہ سیٹ اپ کو مزید آگے نہیں بڑھا سکے حالانکہ چائنہ سے جو ٹیکنالوجی لے کے آنے والے اور الیکٹرک موٹر سائکل مطارف کروانے والے یہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے یہ موٹر سائکل مطارف کروایا تھا اور جیگوار کے نام سے مطارف کروایا تھا آئے میں آپ کو ان کے جو پینٹ شاپ ہے جو باقی جہاں پہ الیکٹرک موٹر سائکل تیار ہوتے ہیں وہاں کا ایک وزٹ کرواؤں تاکہ آپ کو یہ جان سکیں کہ یہ اس کا سیٹ اپ کتنا بڑا ہے موٹر سائکل مینفیکٹرنگ میں سب سے جو اہم پارٹس ہے کہ اس کے جو شاکس ہوتے ہیں اس کے جو ٹینکی ٹاپے ہوتے ہیں ان کو پینٹ کیسے کیا جاتا ہے انہوں نے ایک مکمل سیٹ لگایا ہوا ہے سیٹ اپ ہے ان کا جو دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ مین بھی دکھا سکے وہ سامنے ایک پینٹ شاپ ہے وہاں سے یہ ٹینکی ٹاپے اور یہ جو شاکس ہوتے ہیں ان کو پینٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ آٹو مشین کی طرح اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں اوپر جا کے اس کے ایک اوون کی طرح اس کو ہیٹ دی جاتی ہے ایک مقصود کمپریچر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کو ڈرائے کیا جاتا ہے اور پھر یہ کمپلیٹ تیار ہوتے ہیں آئیے آپ کو دکھائیں کہ وہ پینٹ شاپ کس طرح کر رہے ہیں ان شاکس کی تیاری میں یہ مختلف مرائل سے گزرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک کیمیکال ہے انہوں نے یہ کیمیکال ڈالا ہوا ہے اور اس کا ایک خاص ٹیمپریچر دیا گیا ہے اس کے اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوان بھی اٹھ رہا ہے یہاں پہ اس شاکس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھا جاتا ہے جو اس کی تیاری کے لیے ضروری ہیں موسیقی موسیقی